اسلام علیکم ویلکم تو جاب سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب چینل دوستو کل دو جولائی کو صبح وزیر تعلیم ڈاٹر مراد راز صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے سکول دبارہ کھولنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس کے علاوہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے ایک نجی سکول میں جنسی رازگی کا اس پہ بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور بڑے اہم بیانات وزیر تعلیم کی طرف سے سامنے آئے ہیں اس کی مکمل تفصیل آج یہ ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے جو لاہور کے ایک نجی سکول میں طالبہ کے ساتھ جنسی رازگی کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے رازگی جیسے ناج پشتوار واقعات کی تحریدی شکایات لازمی تجکر آیا کریں نجی سکولوں کے لیے نیا ایکٹ لا رہے ہیں اس میں حراسہ کرنے والوں کے خلاف کالوائی کے لیے خصوصی قانون بنایا جائے گا پرائیویٹ سکولوں کے حوالے بننے والے قانون کے مطابق طلبہ کو حراسہ کرنے والوں کے خلاف جرمانہ اور جیل بیجنے جیسی سزائی ہوں گی پچھلے کوئی دنوں کے دوران مختلف نجی سکولوں سے حراسلی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں برپور اور جامعہ ایکشن لینے کے لیے ہمیں والدین کی طرف سے تحریری شکایات چاہیے شکایات درد کرانے والے تمام والدین اور طلبہ کی تفصیل مکمل طور پر محفوظ رکھی جائے گی طالبہ کے تمام سکولوں میں محض فیمیل ٹیچرز کو پڑھانا چاہیے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے انتظامیہ کو حرازی کی حوالے سے شکایات مصول ہوتی رہی مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ انہوں نے جو نیچی سکول کا معاملہ ہے اس کے بارے میں باز کی ہے عظام یافتہ زازہ اور سکول انتظامیہ کے لوگ اکثر معصوم ہوتے تو اس طرح منظر عام سے غائب نہ ہوتے نیچی سکول نے جینس زازہ کو نکالا وہ کسی بھی اور سکول میں نوکری نہیں کر سکیں گے معصوم طلبہ طلبہ کو حراسہ کرنے والے لوگ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں اس کے لیے سکول کھولنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کی کوشش ہے کہ سکول جلد جلد کھولے جائیں مگر موجودہ حالات اجازت نہیں دے رہے طلبہ اور سازہ کی زندگیاں کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتے تو سکول کھولنے کے حوالے سے تو یہ بات ابھی کلیر ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ سکول جلد جلد کھولیں لیکن ابھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا اس کے لیے بڑے اچھے بیانات ہیں حزیر تعلیم ڈائٹم رادرہ صاحب کی طرف سے جو بھی سازہ اس میں ملوث ہے اور جو بھی ادارے اس میں ملوث ہیں اس کو ضرور جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر کا جو خوف ہے وہ فتم ہو اور ازادی سے جو ہے وہ جا کے تعلیم حاصل کر سکیں اس حوالے سے والدین کو چاہیے اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ بیشارہ ہے اور والدین جو ہیں وہ تحریری طور پر جو ہے وہ متعلقہ محکمہ کو لکھیں اس طرح انشاءاللہ اس طرح کے جتنے بگٹیا لوگ ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جائے گی اور ان کا خاتمہ کیا جائے گا اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے بچوں کا اہمی و ناصر ہو ویڈیو پسند آئے ریبیو کر لائک اور شیئر لازمی کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ